ملے کے موی ویورز تو آج کا میرا ٹاپک ہے ہاو ٹو کرکلیٹ تا پروجیکٹر بینڈ اور ویٹڈ بینڈ سٹیکچر فور ڈیفرن اربیٹال ان واس پیکج سو سب سے پہلے میرے پاس ویسٹا سافیڈ میں نے اوپن کر دیا اور اس کے پر میں نے پوسٹ کار ڈرائگ کر کے اس کے اندر ڈال دی تو یہ میرے پاس گریفین کی مونو لے سٹیکچر رہا گئی اس پہ ہمارے پاس اے اور بی پریمیٹر ہمارے پاس 2.46 انسٹروم ہے اور اس کا جو ہم نے ویکیوم دیا ہے اس میں 15 انسٹروم لے لیا ہے اس کے بعد ہم اس کو بند کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو سب سے پہلے ہم نے ریلیکس کرنا ہے ریلیکس کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اس کی فائلز میں ڈیفرن پیرمیٹر یوز کرنا ہے سب سے پہلے میں انکار فائل کو اپن کر لوں اس میں ہم نے اس طرح کیا ہم نے اپنے ڈیفرنٹ ٹیگز یوز کرنا ہے اس کو ڈیفرنٹ اپنے سٹیٹنگز اس کی کر لینا ہے یہاں پہ میں جو پریسیشن یوز کر رہا ہوں ناؤنے یوز کر رہا ہوں یہ کارڈ میرے پاس فور فٹی ہے اور انرجی کنورجنس میرے پاس یہاں پہ یہاں پہ جاتی ہے ڈبل ڈیو 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 ڈے کی ایک ہم نے جو پہلے آیا ہے اس سے میرے میرے پاس ڈیو پاسٹ کر لیا اور سگما میں نے 0.05 ڈیوز کر لیا اور ڈیفرنٹ میں نے یہاں پر ٹینکس کی ڈیفرینٹ میں نے پیرمیٹر یہاں پر ڈیوز کر لیا اس کے بعد اس کو میں بند کر لیتا ہوں اس کا میں نے کے پوائنٹ یہاں پر ڈیوز کر لیا ہے اس کا سکس کر سکس منس ون ڈیوز کر لیا ہے علانگ گیما اس کے بعد اس کا پوس خل جو میں تھا وہ اپنے گریفین کا اپن کر لے گا اس کے بعد ہم اس کو اسٹرکچر کو ریلیکس کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کا پورٹ کا جو میں نے لیا ہے وہ ہے اس کا پی بی ای لیا ہے سوڈو پٹنشل کاربن کا اس کے بعد ہم اس کو اسٹرکچر کو ریلیکس کر لیتے ہیں وہ آپ نے ٹرمینل اوپن کیا اس کے بعد ہم نے یہاں پر ڈیوز 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 میں ہم نے یہاں پہ آئی بیرین اور این ایس ڈیو کو ہم نے اس کی سیٹنگ کر لینی ہے تو یہاں پہ اس کی ہم نے کیونکہ ریلیکس اب نہیں کرنا کیونکہ ایسی اپ کرکلیشن کرنی ہے تو یہاں پہ اس کی مومنٹ ہم نے کیا کر دینی ہے سٹاپ کرنی ہے تو یہاں پہ جو انیرٹی ڈیفرنس تھوڑا سا ہم نے اور زیادہ کر لینے پسلے میں ہم نے مائنس 5 ڈیوز کیا تھا یہاں پہ ہم نے مائنس 6 ڈیوز کرنا ہے باقی آرموست سیم ہے اس کے بعد اس کو میں ایٹرینل اوپر دل لیتا ہوں یہاں پہ میں اس کا مائنس اس ٹی ڈی پر میں نے کمانڈ دی پہ یہ پہر ریکریشن سٹار ہو دیا اس کے بعد ہم نے اس کا چارج فائل کو اوپن کرنا ہے تو یہ ہمیں اس کا چارج کار کی فائل اس نے بنا کے ہمیں دے دیا تو اب ہم نے کہہ کرنا یہاں پہ چارج کار فائل کو کوپی کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے بینڈ میں جانا ہے وہ یہاں جا کے آپ نے پیسٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ ایک آنٹ کر رکھو آپ نے بوسٹ کار میں کنورٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے دو چیزیں یاد رکھنی ہے ایک تو آپ کو پانچ فائل اس طرح کی چاہیے ہوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد کے پہ کو اوپن کرتا ہوں یہاں پہ اب ہم نے اس کی ایٹرینل کی ہم نے گیمہ کی ایم گیمہ کی پیانٹر سٹکچر کے اس ساب سے ہم نے اس کے سمیجرم پوائیٹ ایس کی سوارج کرنا ہے یہاں پہ ہم نے اس کی پیائیٹ ایسی نک inspires جیس نے میں لیا ہے اور یہ نکрашی نکٹ خود اسی سب کی پوائنٹ کے لیے ہم نے یہاں پہ جو پیائیٹ ہیچ کیا ہے وہ پیائی کارٹ BERت سوارج یوس کیا ہے اس کے بعد ہم نے انکار فائل کو اپن کرنا ہے تو سیم سیٹنگ وہ ہی ہوگی جو ہم نے ایسی ایف میں یوز کی تھی اور یہاں پہ آپ نے آئی چارج کیونکہ یہاں پہ آپ نے این ایسی ایف کرکلیشن کرنی ہے بینڈ سٹیکچر کے لیے تو یہاں پہ آئی چارج کار آپ نے ایلیون یوز کر لینا ہے اور ہم نے یہاں پہ ویٹڈ اور پروجیکٹڈ بینڈ کرکلیشن فار اربیٹال کے لیے اگر ہم نے کرنی ہے تو پھر ہم نے ایل آربیٹ یہاں پہ ایلیون کر لینا ہے تو یہ جو ٹیک ہوگا یہ آپ کے لیے کس کے لیے یوز ہوگا پروجیکٹڈ بینڈ کے لیے یوز ہوگا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس طرح کی سیٹنگ کر لی تو اس کے بعد پھر آپ نے سیم اسی طرح آپ نے ترمینار اوپن کرنا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ واسپ ایس ٹی ڈی انٹر کرنا ہے تو یہ کرکلیشن سٹارٹ ہوگی جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے اس کا ویٹینڈ بینڈ سٹیکچر پلٹ کرنا ہے دیکھ لیں اب یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کمانڈ دینا ہے پی پی فور واسپ اس کے بعد ہمارے پاس یہ اوپن ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ جانا ہے دوس بینڈ کو کلک کرنا ہے تو یہ اس طرح سٹیکچر آپ کا دوس آ جائے گا پھر ہم نے شو میں جانا ہے اس کے بعد ہم نے بینڈ کو کلک کرنا ہے تو یہ آپ کا بینڈ سٹیکچر گریفین کے لئے آگا ہے تو یہ دیکھ لیں یہاں پہ آپ کا کیونکہ فرمی لیول پہ آپ کا کھوکیں آرہا ہے تو یہاں پہ یہ میٹھا دیں گے چھو شکر ہیں یہاں آپ کا یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا گیما آ جائے گا یہاں پہ آپ کا آ جائے گا کی یہاں پہ آپ کا ایم اور یہاں پہ پھر گیما آ جائے گا اس کے بعد آپ نے اپنے ایلکٹرونک میں جانا ہے ویٹڈ بینڈ سٹیکچر ہمیں یہاں پہ فارے ایلکٹال کیلئے کرنا ہے اس کے لئے ہم نے الیکٹرونکس میں جانا ہے لوکل ڈاس پلس پینٹ کنٹرول کو کلک کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک اس طرح کا بکس اوپن ہو جاتا ہے اس کو میں تھوڑا سا شارٹ کر لیتا ہوں یہ بکس اوپن ہو گیا سب سے پہلے ہم نے دی سیلیکٹ آل کرنا ہے یہ سارے انسلیکٹ ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس جو ایٹم کونسا تھا کارون تھا تو کارون سیلیکٹ کر لینا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ڈیفارڈ میں جانا ہے تو سب سے پہلے میں اس کا ریٹ کلر یہاں پہ دے دکھتا ہوں یہاں پہ میں گیا دکھتا ہوں یہاں پہ میرے پاس اس کا جو سرکل میں ہے میرے پاس جو آئے گا کس کے لئے آئے گا پی زٹ اور بی ٹول کے لئے تو یہاں پہ میں نے پی زٹ سرکل کر لیا اٹامیکس سیلیکشن کو سکارون سرکل کر دیا سمپل میں نے ریڈ یوز کیا سوری کلر میں نے ریڈ یوز کیا اور سمپل یوز کا میں نے سرگر یوز کر لیا اس کے بعد یہاں پہ میں نے سمپل سائز کی خریق کر لیا اس کے بعد آپ نے ایڈ نیو لائن کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح کا یہ آپ کو جو آربیٹال کی کنٹریبیشن کس کی بتا رہا ہے پی زیٹ کی ڈمبل شیف جو پی زیٹ کے لیے ہوتی ہے وہ آپ کو یہاں پہ اس کے بعد اب اس کو ہم نے بی ایکس اور بی وائی کا یہاں پہ ایک انٹریبیشن کس کی فائنڈ کرنی ہے تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوگا اس کو پہلے ہم نے انسیلیکٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد بی ایکس بی وائی کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کا کلر گرین کر لیتے ہیں اور اس کا ہم یہاں پہ ریٹائیمنٹ کر لیتے ہیں تو پھر ایڈ نیو لائن کو کلک کریں گے تو یہ آپ کے کونسی اربیٹال کی کنٹریبیشن آ جاتی ہے بی ایکس اور بی وائی کیا جاتی ہے پھر ہم نے اگر ایس اربیٹال کی اگر کنٹریبیشن شو کرنی ہے تو پھر ہم نے اسی کو انسیلیکٹ کرنا ہے پھر آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ میں اس کا کلر کونسا دے دیتا ہوں بلو دے دیتا ہوں اس کے پھر ہیابے میں ڈائیمنٹ یوز کر لیں تو پھر ایڈ نیو لائن لگائیں گے تو یہ آپ کے پاس اس طرح کا ویٹرڈ بینڈ سٹیکچر یا پروجیکٹر بینڈ سٹیکچر بن جائے گا تو یہ ہی آج کا ہمارا ٹاپک تھا امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا تو میرے چینل کو سبکرائب بھی کرنا ہے آپ نے ہے اور اس کا لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے ٹینک یو اللہ حافظ اپنا حیاء رکھے گا